بس خون میں اتنی رہ لیتو تب خون شرحارت میں اتنا یہ جس خون میں لکھ لائیں گے تب خون شہادت میں اتنا یہ جس خون میں دکھ لائیں گے اب عیش پر میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے زاؤ پر سائے گے اختر کو جو تونے تولتے ہم بخشی ہے بخشی ہے بخشی بھیر خودا اختر کو جو تونے تولتے ہم بخشی ہے بخشی بھیر خودا امید ہے تجھ سے بار خودا اس درد کا دروہ پائیں گے امید ہے تجھ سے بار خودا اس درد کا دروہ پائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے زاؤ پر سائے گے رب دل سے ہم چاہیں گے اوہد ہی کرم پر پائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ اور سوہت حضرت فرمائے امید ہے اس میں آخری بیغام یہی ہے کہ آدمی جب دیکھ سے اللہ کو یاد کرے اللہ تعالیٰ خود دو خود کرم فرمائے اثر چیز اخلاص کی دولت ہے اللہ تعالیٰ کو جب دل سے کوئی بکارتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی آخ کو اور اس کے بکارنے کو خادی نہیں لوٹا ہے اس طریقے فرمائے کہ جب کوئی شخص اللہ کو دل سے بکارے گا تو وہ خود ہی کرم فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے خود و کرم سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی ذکر کرنے کی توفیل اللہ تعالیٰ شبار و مکرم کا مہینہ چل رہا ہے یہ اور عید سے پہلے یعنی بلکہ رمضان سے پہلے ایک مجلس ہوئی تھی آخری عباد کے آخر میں اس کے بعد آج پہلے مجلس ہے جب تک نماز کا وقت ہونے دو نہیں آجاتا اس وقت تک انشاءاللہ مغرب کے واضح ہوا کریں اور جب آگے بڑھ جائے گا یعنی نیچ آ جائے گا تو پھر شاہر اللہ اعلان کر دیا جائے گا اور عشاء کے بعد جب مجلس ہوگی شبار کے مہینے میں مسجد میں تو عام طور پر بیان ہو جاتا ہے دو دو سے مطال جاتا ہے لیکن یہاں جب پہلے مجلس ہے اس لئے قرم نخواتیز کو بتانے کے لئے کہ شبار میں چھے روزے جو رکھے جاتے ہیں مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو عیوب انساج رضی اللہ تعالی اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پر چھے روزے شبار کے مہینے میں رکھے تو ایسا ہے کہ کوئی سال پر اس نے روزے رکھے کہ نکسیا مندہ کوئی ہے کہ ہمیشہ اس نے روزے رکھے سارے سال وقتہ سال اگر ایسا کرے گا تو پھر پورے زمانے کوئی ہے کہ اس نے روزے ہی رکھے کیونکہ اللہ رب العزت کا قائدہ و فانون یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تیس کا ہو یا تیس کا عجر و سواب تیس کا یہ ملتا ہے اور ہر روزے پر دس گناہ سواب ملتا ہے تو تین سو روزوں کا سواب ملے اور جب آپ نے چھے روزے شبار میں رکھ لی ہے تو ساٹھ روزے یہ ہو گئے تو تین سو ساٹھ ہو گئے کہ پورے سار آدمی روزوں سے رہا اور اس میں یہ بھی ہماری سہولت ہے کہ ہم چاہیں تو الگ الگ رکھیں اور چاہیں تسنسل کے ساتھ رکھیں دونوں طرح کا اختیار یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سابعیت گزرنے کے فوراً ما شروع کرنے بلکہ پورے مہینے میں کبھی بھی کسی بھی وقت مسلسل یہ الگ الگ اپنی سہولت کے مطابق یہ روزے رکھ سکتے ہیں اور چونکہ نقلی روزیں ہیں اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایک اور سہولت کی عطا فرمائی ہے کہ اگر جات سے نیت رہیں گی تو دن میں زوال سے پہرے پہرے نیت کر سکتے ہیں ایک شخصات کو کھاپی کے سویا جل میں کوئی رادہ نہیں تھا روزے رکھنے کا لیکن گیارہ بجے چھاڑے دس بجے ہم کھولی تو سوچا کہ جب آج روزہ رکھ لیں تو اگر وہ نیت کر لے گا تو روزہ شوان قضہ روزے واجب روزوں میں ایسا نہیں ہیں ان میں رات سے نیت کرنے بڑھتے ہیں کہ ذہن میں ہو کہ رات سے نیت دے ہیں لیکن نفی روزوں کے اندر یہ سہولت حاصل ہے کہ آدمی زوال سے پہلے پہلے تک اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سا تشریف لائے اور دھروالہ جو پوچھا کہ میں کھا جائیں وہ کچھ ہے تو جواب دیئے اگر کے حضرت کچھ بھی نہیں اگر اچھا ہے پھر ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کی نیت نہیں تھی بلکہ ارادہ یہ تھا کچھ جا کی گھر پہ کھائیں گے لیکن جب دیکھ کر کھر میں کچھ بھی نہیں کھانے پینے کو تو مجھے بھوکا رہنے سے آدمی روزے رکھیں اس لئے آپ نے فرمایا کہ بھئی میں ہم آج روزے کی نیت کر لیتے ہیں اور ایک اور مواطع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دھروالوں نے کہا کہ کھانے کے لئے کچھ ہڑی آئے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لاؤ دکھاؤ جب آپ کے سامنے لائے لیا تو آپ نے اس میں سے تناول فرما لیا اور ساتھ میں فرمایا کہ ہم نے تو آج روزے کی نیت کر لی تھی یہ روزے کی نیت کر لی تھی لیکن جب سامنے کچھ کھانے کے لئے آئی کوئی چیز اور آپ کا دل چاہا تو آپ نے کھا لیا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی روزہ رکھنے والا اگر وہ چاہے تو اپنے روزے کو توڑ بھی سکتا ہے اور اس کو اسے کوئی گناہ بھی نہیں البتہ دوسری روایات سے ہی پتہ جلتا ہے کہ اسے چاہیے کہ پھر وہ قضا کرے جیسے کہ حضرت عائشہ رضی حضرت رضی اللہ علمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز آئی اور ہمارے دل چاہا کہ اسے کھا لیں یہ بہت حضرت فرماتی ہے کہ میں نے اس میں کھا گیا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیق لائے تو میں نے آپ سے اس گئے کہ اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ تو روزہ رکھنے کا تھا یعنیت کرنی تھی لیکن جب کھانے کے فرانچی سامنے آئی تو دل چاہا اور میں نے کھا گیا آپ نے فرمائے کہ بتاؤ کہ تم اس کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتی تھی یعنی یہ قضا روزہ تھا یہ کوئی واجب روزہ تھا یعنی نظر کا روزہ تھا فرمائے کہ نہیں نفلی روزہ تھا ہمارے پھر کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے بدلے میں دوسرا روزہ قضا کر لینا اس سے یہ میں پتہ چل گیا کہ روزہ قضا کر لینا چاہتی جو چونکہ ٹوڑ گیا کیونکہ حریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے عامال کو باطل نہ کرو بلکہ قرآن مجید اپنے عامال کو باطل نہ کرو جب کوئی عامل ہم شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو تو شروع کرنے سے وہ عامل نفلی واجب ہو جاتا ہے یعنی ہم شاہے شروع میں رکھتے نہ رکھتے اختیار تھا تکہ جب رکھ لیا تو کوئی ایک ہم نے رکھ لیا ہے اس لئے وہ اگر توڑ دیں گے تو واجب ہو چکا تھا اس لئے اسی قضا کرنی کوئے تو یہ آسانی اللہ تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیئے بتلائی ہیں تاکہ ہم اس آسانی کو بہول کریں اور آسانی کے ساتھ روزے رکھیں تو نفلی روزوں کو اندر یہی معاملہ ہے اور دوسری بات یہ ایک اور سہولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مہینے میں تین روزے رکھ لینا تمہارے لئے کافی ہے ہر مہینے تین روزے رکھ لیا کرو تو اگر ہر مہینے تین رکھوں بھی دو تیس کے برابر ہوں گے اب گیارہ مہینے اگر ہم نے روزے رکھے ہیں تو سمجھ دیجئے کہ تیس کو گیارہ سے ضرب دی دی اور پھر رمضان کا روزہ رکھیں گے دو تین سے ضرب دیں گے تو گویا کہ ہم نے روزے ہی روزے رکھے پورے ساتھ روزے سے رہے اس لئے اللہ تعالی نے ہماری سہولت کے ساتھ ہی معاملے فرمائے ہیں اور البتہ اتنی بات ہے کہ مستقل روزے رکھنا یہ چھوڑ دینا اس کے بارے میں اگر ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے کو طریقہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ بات سے مجھ میں آ جائے گی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا اور کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور رات بھر جاکتا قرآن مجید کی درابت کرتے ہو تعجید پڑھتے ہو تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ ہے اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لینے کا vient اور تحجید میں پورے مہینے مقرآن مجید خرف کر لینا تو انہوں نے لیت احفی bikes تو انہوں نے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھیری ایسا کرو یہ سات دن مقرآن مجید کر لیا کرو مکمل اور بعض روایتوں پر حضرت ہے کہ پانچ دن کی بھروں نے اجازت لے لی تھی تو غیر آنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زیادہ روزے نہ رکھو تو شب قطر میں اس لئے نہیں کہ عبادت کرنا کوئی بری چیز ہے بلکہ شب قطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جیسے کہ بچوں کو آج میں شب برم کہتا ہے کہ دیکھو بے وزن زیادہ میں اٹھاؤ فلا چیز کی خریب میں جاؤ اور نقصان دینے والی چیز ہے تو اس لئے عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منع کرنا بھی شب قطر تھا لیکن ان کے بارے میں چونکہ یہ آتا ہے حادث میں کہ بہت زیادہ عبادت گزارتے ہیں حضرت عمر بن عاصر صلی اللہ علیہ وسلم اور ذوق عبادت اتنا بڑا ہوا تھا کہ اپنی بیوی کی طرف بھی توجہ نہیں تھی بلکہ کسی نے پوچھا بھی کہ بھئی تم نہ صحیح طرح کے کپڑے پہتی ہو نہ بنتی سے مرتی ہو تو انہوں نے جو جواب دیا ہوئی یہ تھا میں کس کی لئے بنوں اور کس کی لئے سبوں بیرے شوہر کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ دن بار روزے رکھتے ہیں اور رات پر تحجد میں قرآن مجید پڑھتے ہیں ساری رات اس میں گزار دیتے ہیں ان کی بہتر توجہ بھی نہیں ہے تو عورت تو بندی سمانتی ہے اپنے شوہر کے لئے ہے اس لئے انہوں نے جو جواب دیا ہوئی ہے برہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اترا ہوئی تو آپ نے ان کو تھوڑی سی تعدید فرمائی اور فرمائے کہ مہینے میں تین دن روزے رکھ لینا تمہارے لئے کافی ہے یہ تمہارے پورے مہینے روزے رکھنے کا بدل ہو جائے گا اور ایک بار میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمائے کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے تمہارے مہمان کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے مقلب یہ ہے کہ ان کے حقوق بھی ادا کرو آنکھ چاہتی ہے کہ سو جاؤ تو سو جاؤ مہمان چاہتا ہے کہ میرا حق ادا کرے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے تو ان کو ان کے ساتھ کھانا بھی کھالو بیوی چاہتی ہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو تو یہ حق ہے اس کا اس کا بھی حق ادا کرو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتدال کی تعلیم دی کہ تم پر تمہارے نفس کا تمہارے بیوی کا مہمان کا تمہاری آنکھ کا تمہارے جسم کا حق ہے اور تمہیں چاہیے کہ یہ حق مہدات ہے بعض روایتوں سے بات سکتا ہے کہ انہوں نے فرمائے کہ اللہ نے مجھ میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت ہے آپ نے پھر یہ فرمائے کہ سات دن میں ختم کر لیا کرو اور بعض روایتوں سے پانچ دن کبھی آتا ہے اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کی بجیادت دیتے کہ تین دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب ختم کرتے ہیں بعض اللہ کی بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا زوق عبادت دیا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور سارے رات اعترافت کرتے ہیں اور ان کا دل پڑھتا نہیں تو بہرحال اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اس سے تو یقیناً یہ شرم مارا نہیں ہے البت کا اتنی بات ہے کہ آدمی احتیدار سے کام دے اس میں اتنا استغراف جس سے دوسروں کے حقوق حقوق جو ہے وہ ضائع حقوق کے مناسب میں اس سے بجناس آئے ہیں اسی طرح جوایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ نفری روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر ہے انشاء سامہ و انشاء افتر چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو توڑ لیں یہ میں نے شروع بات عرض کرتے ہیں تو اپنے نفس کا امیر ہونے کا مطلب یہ ہے یہ کہ اگر کسی وجہ سے کمیمان آگیا کرتے ہیں اور اس کا اتخابہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ کھانا کھائیں گے تو میں کھونگا اور نہ نہیں کھونگا اب یہ ہے کہ بھر کے ساتھ کھالو اور اس کے بعد نہ خجر کرتے ہیں بہرحال امیر نفس ہے اپنے نفس کا امیر ہے نفری روزہ رکھنے والا تو بہرحال یہ مہینہ شبعات بجللہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو چھے روزے نفری رکھ لینے چاہیے اور ایک ایک کر کے چاہے رکھیں چاہے مرساقین دونوں طرح کی سورت اللہ تعالیٰ میں دی ہوئی ہے ایک بات تو نفری روزوں سے مطالب تھی اور دوسری بات تحجد سے مطالب تھی جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ سائی رات عبادت کرتے تھے تو نبی کریم شلال اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ کہ علیکم بقیام اللہ تعالیٰ تو میں ضرور تحجد پڑھنے چاہیے لفظہ علیہ جو ہے یہ رجوم کے لئے آتا ہے یعنی اپنے اوپر لاجب کرلو تحجد پڑھنے کو یہ مطالب یہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اس طرح روکنا شفقت تھا اس طرح رات کا تحجد پڑھنا یہ بھی شفقت ہے آخرت کے اعتبار سے کہ تم پڑھو گے تو تمہارے لئے فائدے من اور پھر اس میں حدیبِ امامہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ یہ سرحہ کا طریقہ رہا ہے جو نیک بندے اللہ کے گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رات پر یعنی رات کو آخری بہتنا اس کم تحجد پڑھا کرتے تھے اب تحجد کی کتنے رکھاتے ہیں چار بھی بڑھ سکتے ہیں چھے بھی بڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی بڑھ سکتے ہیں آٹھ کے ساتھ جتے ملالیں گے تھی تو گیارہ ہو جائیں گے چھے کے ساتھ تین جتے ملالیں گے تو چھے اور تین نو ہو جائیں گے چار کے ساتھ اگر تین ملالیں گے تو ساتھ ہو جائیں گے تو بہرحال یہ آپ کے اختیار میں ہیں دو رکھات بھی بڑھ سکتے ہیں کہ دو کے ساتھ تین ملالیں گے پاس ہوتے ہیں البتہ تحجد ان لوگوں کو جو رات کو اٹھنے کا یقین رکھتے ہیں ان کو چاہیے تحجد وہ تحجد کے بعد وہ بکر پڑھیں اور جنہیں اس کا یقین نہیں ہے خیال یہ ہے کہ اگر تحجد کے لیے میں عبیتر کو بھی چھوڑ دیا تو سوتا رہ جاؤں گا عبیتر بھی رہ جائیں گے تو ہر ایسے لوگوں کی حکم یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھ لیے پھر چنانچہ سیدنا ابو حریر عزی اللہ تعالیٰ عنہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم تحجد تم عبیتر رہے وہ سونے سے پہلے ہی پڑھ لیے پھر تو اگر اپنے نفس کے لیے انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ میں اسے ہوں گا ایسے صورت میں پھر یہ سوچ کے لیے تحجد کے بعد پڑھ لوں گا تو نہ تحجد پڑھے نہ وہ ادھر پڑھے دونے چیزیں رہ جائیں گے اس عباس سے پہلے ہی پڑھ لیے چاہیے ہمارے زمانے میں عمومان لوگ پہلے اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اب کمزوریوں کا زمانہ ہے سوتے ہی دیر سے ہیں اب جب سوئے دیر سے تو اٹھیں گے کیسے جلدی سے نتیجہ دیئے کہ آدمی نے اگر پیتر نہیں پڑھے تو پیتر بھی گئے تحجد بھی گئے اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کمزور طبیعت کے ہیں اور جن کا اپنے اوپر اپنے نفس پر روزہ نہیں ہونکنے کے سلسلے میں ہونے چاہیے کہ وہ پیتر پہلے ہی پڑھ لے اللہ تعالی ہاں کھلوا دے تو تحجد پڑھ لے نہیں کھلے تو کم از کم پیتر تو ضائع نہیں ہوں گے اس لیے ان باتوں کو احتمام کرنا چاہیے اور یہ بہت چیز کا احتمام بھی کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ سے فرمایا کہ میانر ابھی اختیار کرو یعنی تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو یہ نہ ہو کہ پہلے تو آر ساتھاتے پڑھ لیتی ان بات پڑھ لیتے ہیں آپ گیار رکھاتے پڑھ لیتے ہیں اور دوسرے اندر مزار فتح کی رمازی غیر ہو گئے یہ عمل ٹھیک نہیں تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کی مداغمت ہو خیر العمل مادی معلے بہترین عمل وہ ہے جس پہ مداغمت کی جائے ہمیشہ تو ہمیشہ عمل کرنا یہ زیادہ باعث ہے جو سوڑا ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ تحجد آپ کی ذمہ تو لازم تھی آپ نے تو کچھ طرف نہیں فرمائے بلکہ اگر کبھی رات کو آنکھ نہیں کھلی کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے آپ نے زہر میں تحجد کی نماز پڑھ یعنی خضہ بھی کرتی جبکہ نفلوں کی خضہ نہیں ہوتی لیکن خضہ ربط اللہ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے کہ خضہ تو نہیں ہوتی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن تم کم سے نفلیں پڑھو اگر چار رکھاتے سے رکھاتے تحجد کی پڑھتے تھے چار سے نفلیں پڑھ ڈالو کچھ نہ کچھ تو ترافی ہوگی بالکل ترک کر دینا تو مناسب نہیں ہے اس سے کچھ نہ کچھ آدمی کو ترافی کرنی چاہیے تو غیرال اس ماہِ مبارک میں اسے شمال پر روزیں رکھتے ہیں اور اللہ تعطفیق دیں اس روزوں کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے آنکھ صبح صبح جب کھلتی ہے تو تحجد بھی نصیب ہو جاتی ہے اور جب تحجد نصیب ہو گئی تو اس کے ساتھ سب قرآن عزیز کی تلاوز کو سجد ہو کر لیا ذکر و اصطار کر لی تھی یعنی کچھ نہ کچھ آپ کا سکتے ہیں اور دنوں کے برش بر جا رہے ہیں جس نے روزہ رکھ رہے ہیں اس کی اگر عادت کر جائے تو کیا ہی بات ہے حضرت سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعطانہ فرماتی ہے من طلب اللہ اللہ صحیح اللہ علی جس نے بلندیاں طلب کی تو اس کو راتوں کو جاگنا ہوئے من طلب اللہ جو تعالیب ہے بلندیوں کا صحیح اللہ یعنی دوسرے چاہیے راتوں کو جاگے یعنی جو کچھ جس کو ملا ہے وہ رات کے جاگنے سے ملا حضرت جنید مغداد عحمت اللہ علیہ وسلم انتخال ہوا منہ کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ اللہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو تحقیقی عبارات تھی اور تحقیقی اشارات تھی ہمارے تاہتِ عبارات وہ صاحب کے سارے جو ہیں وہ ہوا کا اُڑ گئے یعنی بڑی بڑی ہمارے دقیق تحقیقیں اور دقیق عبارتیں ہیں اور اشارے وہ سب کسام ہوا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا ہوتا ہوا میں اُڑ گئے اگر کچھ کام آئیں تو رات کو جاگنے پڑھ دو رکھ آتے چاہتا جو ہم پڑھ رہنے پر یہ ہی کام آئیں تو یہ صحیح پتہ چلا کہ یہ معمول ادرزی کی چیز نہیں ہے بلکہ دو اچھار جو پہ رکھاتے ہیں اللہ کا توفیق دے لے اجد کی کو پڑھ کے سور لے تو اچھا اللہ حبید ہے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ یہ آمن بن جائے اس لئے میں رجید ہو یہ دو باتیں ذہن پہ رکھیں اللہ کا توفیق دے تو مہینے میں تین روزے رکھ رہے ہیں اور مہینے میں تین روزے بیشت تو آپ خود پاوتنی نہیں فرماتے تھے کہ کون سے دن رکھیں لیکن ہمارے لئے آپ نے اہروائی فرما دی کہ بات صحابہ ایتنام سے فرمائے کہ تم مہینے میں تین روزے رکھو اور جب رکھو تو تیرہ چودہ پندرہ کا رکھو یعنی چاند کی تاریخ ہوں گا جس کو آئیہ میں بیش لیتے ہیں ان میں روزے رکھو تاکہ یہ روشن راتیں ہوتی ہیں تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تاریخ ہیں ان میں روزے رکھ لیں اس کی بڑی بڑا جاز ہے اور بڑی فجیلت ہے ورحال آتار توفیق دیں تو اپنے عامال کو درست کرنا چاہیے اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ لیں دین معاملات ان کو ہم درست رکھیں اپنے معاشر کو اچھا کریں یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری معاشر غیر اسلامی ہیں آج ہمارے ہاں خرابی ہے کہ ہماری معاشر اسلامی نہیں ہیں ہم کوئی کام اگر کر بھی رہے ہیں تو اس میں معاشر اسلامی کے تصوروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اپنے سہولت دیکھتے وہ تو کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے ہاں تصور نہیں ہوتا کہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا یعنی اسلامی معاشرت کو اس میں ترویج ملے گی ترقی ملے گی انشاءاللہ اس پر حضر و ثواب بھی ہو اور ساتھ میں ہمارے جو منشاہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے ایک آدمی اگر اپنے مفادی کیلئے کوئی عمل کر رہا ہے لیکن اس میں نیت اچھی کر لے تو ثواب تو ملے گا گھر میں کھڑکی آپ نے کھول لی ریسٹو بن کھڑکی کھول لی ہے اگر یہ نیت کریں کہ ہوا کی ہوا آئی گی تو نماز کی عزام کی نیت تو آپ نے نہیں کی اگر عزام کی کر لیتے تو ہوا تو خطب خدا تھی اس لیے اپنے مفاد پر دوسرے چیز کو ترزی دی رچھائے کہ اس میں نیت اچھی کر لیجئے جب آپ نے اچھی نیت کر لی کہ میں کھڑکی اس نیت سے بھولنا ہوں کہ آدان کی آواز آجائے کریں مجھے تو انشاءاللہ ہوا تو خطب خدا سے ہو جائیں کسی دریقے سے زباد میں جس کا حلال کی نیت کر لیتا تو اللہ کا نمال و ضولت تو خطب خدا فرمانے نیت یہ ہو کہ بھی میرے ذمہ چونکہ اللہ نے رکھا ہے اپنی اولاد کا کمانا ان کے ضروریات کا خیال رکھنا ان کے نفقات کا خیال رکھنا چینوں کی ذمہ داری اللہ نے اس کو ڈالی ہے اب جو اللہ نے یہ سوچ کے گنگام کرے گا پھر اللہ کا اس کو حراب بریشہ سے رستورتہ فرمائی کی گئے تو بہر حال یہ دو چینیں ہیں جن کا اجتماع حمل کرنا چاہیے نفلی لوزوں کا اور اسے نفلی عبادت کا اللہ اپنے فضل و قرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ اللہ